اپنے حقوق لینے کے لیے اے میرے ساتھیوں مجھے وہ تمہیں دہشتگرد بننے کی ضرورت نہیں ہے یہ پاکستان کسی کے باب کا نہیں ہے ہمارے باب کا پاکستان ہے یہ ہمارا پاکستان ہے تم ایم کیوم میں ہوئی اسی لیے کہ تمہاری یہ روزی روٹی ہے تمہیں کوئی چپراسی کی نوکری نہ دے علاقے میں بھی اب یہ بلوگر لے کر آئیں غریب کا چھت چیننے کے لیے تمہیں کھڑا ہونا ہے وہاں پہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا تو تم سب کی دعائیں لیتے تھے میرے رب کی شان دیکھو تمہیں سارے عوضے دے کر تمہیں گلیاں پڑھ با رہا ہے کیا آپ پاکستان کے وزیر آزم نہیں ہیں کیا کراچی پاکستان کا حصہ نہیں ہے کراچی کے لوگ کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے ان کو اندھیرے میں رہنا پڑے گا پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمن سید مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات کا مکمل احترام کرتے ہیں لیکن ریاست ماں جیسی ہوتی ہے وہ بچوں کی سرزرش کرتی ہے لیکن گھر سے نکال کر بھوکا مرنے کے لیے نہیں چھوڑتی ریاست ماں جیسی ہوتی ہے کیسی ماں جیسی ہوتی ہے جس کے پاس سایا ہے چھت ہے تم وہ چھتے چھین رہے ہو ساتھیوں میں تمہیں کہتا ہوں جس علاقے میں بھی اب یہ بلوزر لے کر آئیں غریب کا چھت چھیننے کے لیے پوچھو پہلے کہ اس کو متبادل دیا ہے یا نہیں دیا ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈسٹرک کورنگی میں منقض جنرل ورکرز اجلاس کے شرقہ سے خطاب کرتے ہوئے کیا تبدیلی کے نعرے کی وجہ سے کراچی کے لوگوں نے چودہ ایمینے صدر وزیراعظم اور ایم پی ایز دے دیئے اب کہا جا رہا ہے کہ کراچی میں ہمارا عمل دخل نہیں ہے کیا آپ نے ووٹ لیتے وقت یہ بات کہی تھی کہ تبدیلی کراچی والوں کے لیے نہیں ہے میں عمران خان صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں عمران خان صاحب کیا آپ اسلام آباد کے وزیراعظم ہیں کیا صرف آپ پنجاب کے وزیراعظم ہیں کیا صرف آپ خیبر پختونخواہ کے وزیراعظم ہیں کیا کراچی پاکستان کا حصہ نہیں ہے کیا آپ پاکستان کے وزیراعظم نہیں ہیں کیا کراچی پاکستان کا حصہ نہیں ہے تو کراچی میں کچھ ہو کراچی میں لوگ بے روزگار ہو کراچی میں لوگوں کے گھروں سے چھت چھن جائے کراچی میں لوگ گھٹر ملا پانی پیئے تو صرف آپ یہ کہہ کے گزارت کریں گے کہ یہاں پر میرا عمل دخل نہیں ہے صوبائی حکومت اور شہری حکومت زندار ہے تو کیا جب آپ ووٹ لینے شہر کے چکر لگا رہے تھے تو آپ نے کہی تھی یہ بات اے کراچی والوں ہمیں ووٹ تو دے دو لیکن تبدیلی صرف پنجاب میں آئے گی تبدیلی صرف خیبر پختونخواہ میں لوگ دیکھیں گے کراچی کے لوگ کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے ان کو اندھیرے میں رہنا پڑے گا ان کو گھٹر ملا پانی پینا پڑے گا بلکہ ان کی جو روزی روٹین لگی ہوئی ہے ان سے بھی ان کو ہاتھ بھونا پڑے گا جسٹس سے اپیل کرتے ہیں کہ اپنے حکم پر نظر ثانی کریں یہ کرپٹ انتظامیاں آپ کے احکامات کا غلط استعمال کر رہی ہے میں چیپ جسٹس آف پاکستان سے کہنا چاہتا ہوں آپ نے جو اورڈر دیا ہے چیپ جسٹس صاحب یہ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں یہ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں آپ اپنے اورڈر پہ نظر ثانی کریں خدا کے واسطے یہ کرپٹ لوگ ہیں یہ اپنے پیسیں بنانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں دوبارہ انہی غریبوں کو ہزاروں لاکھوں روپے رشوت لے کر دوبارہ بسائیں گے پہلے توڑ رہے ہیں دوبارہ ان سے لاکھوں روپے لے کر دوبارہ ان کو آباد کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں اپنی حرام کی کمائی کے لیے کام کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ خالد مقبول صاحب بھی وفاقی وزیر ہیں اور نئے قائد تحریک ہیں ان کی پارٹی کے چار لوگ آج پریس کانفرنس کر کے مگر مچ کے آنسو بہا رہے ہیں ایم کیم پاکستان کے قائد تحریک جو دوسرے قائد تحریک ہیں خالد مقبول صاحب بڑے عزت اعترام سلم کا میں نام لے رہا ہوں وہ بھی وفاقی وزیر ہیں وہ اپنی پارٹی کے قائد ہیں وہ خود وزارت میں بیٹھے ہیں وزیر ہیں حکومت وزیر وفاقی وزیر حکومت کا حصہ نہیں حکومت ہوتا ہے حکومت وہ حکومت خود حکومت ہیں اور مگر مچ کے آنسو گروانے کے لیے آج ان کی پارٹی کے چند رہنما آج کراچی کے مسائل پر پریس کانفرنس کر رہے تھے ابھی قصہ فریاد کر رہے تھے بھئی وہ تم تو خود حکومت ہو وہ تم تو خود حکومت ہو ڈرامے بازی کرتے ہو اپنے چار لوگوں کو پریس کانفرنس کرنے کے لیے لگا دیا کہ کراچی والوں کے ساتھ یہ برا ہو رہا ہے یہ برا ہو رہا ہے یہ برا ہو رہا ہے ابھی تو کر کون برا رہا ہے وفاق میں تم وزیر ہو کراچی میں تمہارا میر ہے تو تمہیں تو برا کر رہے ہو اور ابھی سے نہیں تیس سالوں سے اس مواجروں مواجروں کا گوشت نوچ رہے ہو مواجروں کی بوٹی نوچ رہے ہو 25 جولائی سے پہلے جو لوگ بہت مقبول تھے آج عودے ملنے کے بعد گالیاں کھا رہے ہیں پاکستان ستر سالہ دور میں انسانیت کی پستی کے حوالے سے سب سے بترین دور سے گزر رہا ہے تمہارے پاس کچھ نہیں تھا تو تم سب کی دعائیں لیتے تھے میرے رب کی شان دیکھو تمہیں سارے عودے دے کر تمہیں گالیاں پڑھوارا ہے اسے کہتے ہیں اللہ کی تدبیر تمہارے لوگ جیتے ہوئے لوگ آج تک اپنے لاکھوں میں نظر نہیں آئے ہیں نہ وہ جیتنے سے پہلے نظر آئے تھے نہ وہ جیتنے کے بعد نظر آسکے ہیں ہر طرف تباہی بربادی ہے تم کراچی والوں کی خاموشی کو خاموشی کو یہ پسپائی نہ سمجھے کوئی تم ہم کیوں میں ہوئی اسی لیے کہ تمہاری یہ روزی روٹی ہے تمہیں کوئی چپراسی کی نوکری نہ دے تم عرب پتی بن گئے ہو تم لوگوں کو انہی معجنوں کو لوٹ لوٹ کر لوٹ لوٹ کر عرب پتی بن گئے ہو اپنے حقوق لینے کے لیے اے میرے ساپیوں مجھے وہ تمہیں دہشتگرد بننے کی ضرورت نہیں ہے یہ پاکستان کسی کے باپ کا نہیں ہے ہمارے باپ کا پاکستان ہے یہ ہمارا پاکستان ہے یہ ہمارا پاکستان ہے ہمارے اباو اجداد نے یہ پاکستان بنا کر تحفے میں یہ پاکستان دیا مطلب ہے